کیونکہ ہمیں ایسا لیڈر کا بھی زندگی میں نہیں مل سکا خان صاحب کی محبت میں اور پاکستان کی محبت میں کیونکہ ہمارے پاکستان کو اچھے لیڈر کی ضرورت ہے اور ہم ان کی سکوٹی کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ جو بھی آئے نا وہ پہلے ہمارے سے بزر کے آگے جائے گا میں نے ابھی نیوز سنی ہے ابھی خبر سنی ہے کہ تمام ایم پی اے ایم این ایز اور جتنے آپ جیسے ورکرز ہیں جو پارٹی کے لیے بہت دیر سے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ایف آئی ایر کٹ کاٹ کے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے آپ کے ہونے کے بعد کیا باقی کار قرآن باہر سڑکوں میں نکلیں گے عوام نکلے گی سڑکوں میں انشاءاللہ ضرور جو اندر ہوں گے جو باہر ہوں گے وہ دھرنا دے گے ضرور نکلیں گے ابھی بھی جو گھر میں بیٹھیں ان کے لیے کوئی پیغام ہے آخری میں یہی پیغام دوں گی کہ یہ وقت ہے آپ لوگوں کے باہر نکلنے کا کیونکہ ہمیں ایسا لیڈر کبھی زندگی میں نہیں مل سکا اور نہ ملا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور آپ لوگ نکلیں خان کے لیے نکلیں اپنے پاکستان کے لیے تو تاکہ ان چوروں اور ڈاکوں کو ہم بگائیں انہوں نے لوگوں کو سرنجوں سے خون نکالنا شروع کر دیا ہے بجلی اتنی مہنگی ہوگی ہے گیس بلکل نہیں آتی وہ بھی مہنگی ہوگی ہے پانی تک مہنگا ہو گیا اس کا بل زیادہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ آئل دیکھیں چیمی دیکھیں آٹا دیکھیں غریب اومام کا جینا مشکل ہو گیا ہے پاکستان زندہ باد امران خان زندہ